بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم حرام کمائی کی نحوست آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے آج کل فی زمانہ لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے بس پیسہ آنا چاہیے دولت آنی چاہیے مال آنا چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے اس پیسے سے اگر ہم خود استعمال کریں گے یہ ہمارے لیے بائی سے نقصان ہوگا یا نہیں ہم اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو اولاد ہماری فرما بردار بنے گی یا نہیں بہرحال ان کی ایک دھن ہوتی ہے کہ بس حرام روزی کمائے جائیں مال جمع کیے جائیں یاد رکھے وہی مال جو ہے انسان کے مرنے کے بعد انسان کے لیے بائی سے عذاب بنتا ہے اور دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ مال اگر انسان استعمال کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا اگر انسان اپنی ذات پر خرچ کرے گا اور وہ جب انسان اپنی ذات پر خرچ کرے گا تو عبادت کیوں سے لذت نہیں ملے گی اسی طرح اولاد کو کھلائے گا اولاد فرما بردار نہیں بنے گی اسی حوالے سے چند حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ سے گزارشیں ویڈیو کو مکمل سمات فرمائیے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں اور خرچ کرے تو اس کے لئے اس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم کا سامان ہے اللہ تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا یعنی اس حدیث باگ میں بھی ذرا غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح منع فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غزہ سے پلا بڑا ہو اب آپ ذرا غور کیجئے روایت کرنے والے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمای کہ اللہ تعالی نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام سے پلا بڑا ہو الامان والحفیظ مجھے بھی اور آپ دیکھنے والے نازلین اکرام کو غور کرنا چاہئے بس مال جمع کرنے کی حوص ہوتی ہے ہمارے اندر ہماری پروپٹی میں اضافہ ہوتا ہے جائدات میں اضافہ ہو جائے ہمارے مکانات میں ہماری دکانوں میں اضافہ ہو جائے اسی چیز کی ہم سب کو فکر ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے ہاں اگر کوئی حلال طریقے سے کماتا ہے اور زیادہ کماتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ہمارا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کیا جائے تھوڑا ہو لیکن حلال ہو اس میں برکت بھی ہوگی اور آخرت میں بھی انسان سرخ رو رہے گا ایک اور حدیث پاک سمات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا حضور علیہ السلام نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا اے سعید اپنی غزہ پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے چالیس دن کے عمل قبول نہیں ہوتے اور جس بندے کا گوش حرام سے پناہ بڑا ہو اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے اب آپ ذرا غور کیجئے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دن نہیں لگتا قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا تو ذرا ہمیں اپنی کمائی ہوئی روزی کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہئے کہیں ہماری روزی حرام تو نہیں اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عباد ارشاد فرما رہے اے سعاد اپنی روزی حلال کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے گا تو اللہ پاک بندے کی دعا قبول فرمائے گا حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روزی حلال ہی تھی در حقیقت یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا ایک اور حدیث ہے باق سمات فرمائے آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اس کے بال پراغندہ اور بدن گبار آلود ہیں اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکار رہا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے اسی طرح لباز بھی اس کا حرام ہے غذا بھی حرام ہے پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی رشاد فرما دی کہ انسان اگر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا حرام روزی سے لباز خرید کر نماز ادا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا مانگ رہا ہے تو بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی روزی کو بارے میں غور و فکر کروں اور آپ دیکھنے والے دوستوں احباب کو بھی چاہیے کہ حلال روزی ہی کا دروازہ اپنائیے حرام سے اجتناب کریں یہ بات یاد رکھیں میری اور آپ سب کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے ہم بھوکے نہیں مریں گے جتنا ہمارے مقدر میں نصیب میں لکھا اتنا ہمیں ضرور ملنا ہے حلال کے لئے ہم کوششیں کریں لیکن حرام سے اپنی ذات کو ہما وقت بچا کر رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکھے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ